موسیقی اسلام علیکم دوستو میٹرکس میک کے ایک خصوصی نشست میں خوش آمدید آج جب کچھ اکر ہو جائے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا ڈاکٹر قدیر خان کے ساتھ ہمارا تعلق ہمارے اپنے ایک ہمسائے پروفیسر راجہ کے ذریعے ہوا پروفیسر راجہ بڑے زبردست شناس تھے اور ڈاکٹر قدیر خان ان کو اپنا پیرو مرشد کہتے تھے تو ان کے ذریعے جان پہچان ہوئی ہم فرائیڈی ٹائمز کے لیے اور وائس آف جرمنی کے لیے میں کام کرتا تھا اور اسی حوالے سے جب ملاقاتیں دوچار ہوئیں تو ہمیں خان ریسرچلی بارٹریس کا دل بھی دیکھنے کو ملا بڑا جا کے فخر محسوس ہوا کہ پاکستان میں بھی اس نوعیت کا کام ہو رہا ہے اور یہ کئی سال پہلے کی بات ہے کوئی انیس سو پچانمے چھینمے کی اور زور شور سے یورینیم کی انریشمنٹ میں کام ہو رہا تھا کیونکہ یہی پاکستان کی اس وقت ضرورت تھی اس کے سانس سانس ان دنوں بوسنی عرصہ گوینہ کا کرائسیز بھی چل رہا تھا اور پھر انزہ نام کے کوئی نسائل تھے جو کہ کاؤٹا ریسرچلی بارٹریز ہی کی زیری نگرانی میں تیار ہوئے تھے اور بکتر شکن میزائل بھی تھے یا راکیٹس تھے وہ بھی بوسنیہ بیسا گوینہ کی حکومت کو یا بوسنیہ کی حکومت کو یہاں سے دیئے گئے باقیدو انہوں نے خریدے اور اس وقت ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے کہ بکتر شکن اور انزہ نے بوسنیہ کے مسلمانوں کو بچایا جس کی وجہ سے بوسنیہ کے مسلمان بڑے شکر گزار بھی تھے پاکستان کے اور خان ریسرچ لیبارٹریز کے اس کے بعد انیس سو اٹھانوے میں جو بڑا ایک زبردست ہمارا انٹریکشن ہوا اور وہ تھا بھارت کے ایٹ میں دھماکے جو کہ گیارہ اور تیرہ مئی انیس سو اٹھانوے کو ہوئے اس کے بعد سے مسلسل ہم رابطے میں تھے اور ڈاکٹ صاحب کا یہ کہنا ہوتا تھا کہ ایٹرانویک انرڈی کمیشن مانے اور ان کا ادارہ تیاریاں کر رہے ہیں دھماکے کرنے کی نیوکلیر ڈیوائسز ٹیسٹ کرنے کی یعنی انہوں نے بہت عرصے سے بنا کے انہوں نے تیار کر کے رکھے ہوئے تھے ان کو ٹیسٹ کرنے کا موقع اب غالباً آ گیا تھا اور اکثر مغربی ذرائع بلاغ اور بھارتی جو لیڈرس تھے ان کے خیال میں شاید پاکستان بلف کر رہا تھا پاکستان یہ کام نہیں کر سکتا بلکہ ایک ڈینر میٹنگ تھی ہمارے بہت سارے صحافیوں کی تو اس میں روائٹرز کو اس وقت بیورو چیف ہوا کرتا تھا اس نے مجھے کہا کہ انتیاز میں آپ کو ڈینر کھلاوں گا مفت اگر پاکستان نے ایٹمی دھما کے کر دیا تو میں نے کہا چلیں دیکھ لیں گے یہ کوئی چوبیس مئی کی بات ہوگی اور پھر جناب وہ دن بھی قریب آ پہنچا ستہیس مئی کی شام کو کوئی تقریباً چھے بجے ڈاک صاحب نے مجھے فون کیا ہم نے اپر ملاقات کی تو انہیں مجھے بتایا کہ کل ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں یعنی اٹھائیس مئی کو جس کو بعد میں یہ ہمیں تقبیر کا نام بھی دیا گیا اب وہ اس وقت تک میں ان چند لوگوں میں سے تھا جن کو یہ معلوم بتا دیا گیا کہ ہم کل دوپہر کے بعد کسی وقت دھماکے کرنے جا رہے ہیں اور جناب اگلے دن پر ساڑھے تین بجے کے قریب پونے چار کے قریب مجھے چاہی سے اطلاعی جہاں پہ یہ لوگ ٹنلز بنائی گئی تھیں دھماکے کرنے کے لیے وہاں سے ان کے ایک ساتھی نے پھر بتایا کہ دھماکے ہو گئے ہیں تو یہ میری زندگی کا ایک بہت بڑا سکوپ تھا میں نے سی این این کو بھی یہ ریپورٹ دی میں نے وائس اپ جرمنی کے لیے بھی ریپورٹ کی جرمن پریس ایجنسی کے لیے بھی میں نے ریپورٹ کی اور اس میں جگہ جگہ سے ہمارے انٹرویو بھی ہوئے تو ظاہرے ڈاک صاحب نے اس وقت ہمیں یاد رکھا اور کریئر پروفیشنل ایک کا بہت اسے بوس ملا کہ انہوں نے اس موقع پہ سمجھا کہ میرے ساتھ وہ معلومات شیئر کریں اور بڑا یادگار لمحہ تھا بڑا فخر کا مقام تھا اور بعد میں ہم نے اس جگہ کا دورہ بھی کیا اور اس وجہ سے وہ بہت سارے لوگوں کی نظر میں کھٹکتے بھی تھے ان پر لگے ہوئے الزامات سے کتنظر ایک ایسا کام کیا جس نے پاکستان کو بھارت کے شانہ بشانہ لاکر کھڑا کر دیا یعنی مجھے یاد ہے کہ بیس اکیس مئی انیس سو اٹھانوے کی بات ہے جب بھارتی وزیر جا فلیل کے اڈوانی نے باقید ایک دو بیانوں میں کہا کہ اب پاکستان کو کشمیر کی فکر کرنی چاہیے اور یہ ایک بڑا ایک لحاظ دھمکیامیز بیان تھا اور شاید اس کی بنیادی تھی کہ ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان اس کام کے لیے ابھی تیار ہے تو پھر دنیا نے دیکھا کہ پاکستان نے وہ دھماکے بھی کیے بلکہ ایک اور زمنی ڈیٹیل یہ بھی ہے کہ ستائیس مئی کی شام کو میں ان سے ملا رات کو ڈیڑھ بجے سینن نے مجھے فون کیا اور کہا کہ آپ کے اقوام متحدہ میں نمائندے نے شکایت کی ہے سیکریٹری جنرل کو کہ بھارت پاکستان پہ حملہ کرنے والا ہے تاکہ پاکستان کوئی ایٹمی دھماکے نہ کر سکے تو اسی رات پھر میں نے پہلے وزیر خارجہ گوھر ریوب خان صاحب سے بات کی اور رات کے بھی کوئی ساڑھے تین کا ٹائم تھا اور پھر دس منٹ کے بعد میں نے ڈاکٹر قدیر خان صاحب سے بات کی ان کو بھی ایک لحاظ سے میں نے جگہا دیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نے جگہا دیا بس جگہا دیا ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے تو ابھی ویسے بھی جاغی کے لیے پانچ بجے کے فلائٹ سے نکل جانا ہے تو یہ ایک عدگار واقعہ تھا ڈاکٹر قدیر خان کے ساتھ ایک پروفیشنل ان کے ساتھ ہمارا تعلق رہا اور اسی وجہ سے جب ہم دھماکے ہوئے تو پھر سینن کے لیے سب سے پہلا انٹرویو میں نے کیا ڈاکٹر قدیر خان کا نہ کے جاپنیس ٹیلیویشن ہے اس کے لیے سب سے پہلا انٹرویو میں نے کیا جرمن پریسیجنسی وائس آف جرمنی یہ دوچے بیلے جس کو کہتے ہیں ان سب کے لیے ڈاکٹر قدیر خان کے پہلے انٹرویو اٹھائیس مئی اور تیس مئی کے دھماکوں کے بعد میں نے کیے مجھے بڑا فخر ہے اس بات پہ اللہ ان کی روح کو حسان سواب فرمائے اور ہم سب کو بطور پاکستانی ہم ان لوگوں کو ویلیو کریں ان لوگوں پہ فخر کریں کہ اکتے نظر ان کے ذاتی کردار کہ انہوں نے اس ملک کے لیے کیا کیا یعنی اگر پاکستان کے پاس نیوکلئر ہتھیار نہ ہوتے تو شاید پاکستان کا نقشہ آج مختلف ہوگا